یہ ٹپ میری ایپل سے ریلیٹڈ ہے جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ایپل بچوں اور بھڑوں کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور والدین کی یہی کوشش رہتی ہے کہ ان کے بچے ایپل لازمی کھائیں ہم اکثر بچوں کو سکول جاتے وقت بچوں کے لنچ باکس میں بھی ایک ایپل لازمی رکھ کر دیتے ہیں اکثر جب ہم ان کو کاٹ کر دیتے ہیں تو ایپل مینا بہت زیادہ آئیرن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کالا پڑ جاتا ہے آج میں آپ کو ایپل کاٹنے کا ایسا زبدس طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کا ایپل بلکل بھی کالا نہیں پڑے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایپل کو کاٹ لینا ہے آپ بس دھیان سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اگر ایپل کالے ہو جائیں تو بچے اس کو کھانا پسند بلکل بھی نہیں کرتے ان کے نخرے تو آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے ایپل کو کاٹ کر بچوں کو دیں گے تو یہ بلکل بھی کالے نہیں پڑیں گے میں نے ایپل کو کاٹ لیا ہے اگر یہ ہل جل بھی جائے مطلب اس کے پیس الگ لگ بھی ہو جائیں تو آپ اسے اسی طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے اب آپ اس پر ربر بین لگا کر اس کو بچوں کی لنچ باکس میں رکھیں اب نہ تو یہ ایپل کالا ہوگا اور نہ ہی اس کو کھانے میں بچوں کو پرابلم ہوگی تو ہے نہ کتنی زبردست اور آسانسی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ ٹپ میری آج خواتین کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے کیا آپ نے کبھی جلتی ہوئی کینڈل پر چمچ رکھا ہے نہیں رکھا تو آج جلدی سے رکھ لیں کیونکہ یہ چمچ آج آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے اس چمچ سے آج ایک ایسی چیز بنے گی جو خواتین بازار سے بہت زیادہ مہنگی خرید کر لاتی ہیں اور اس میں ملاوٹ بھی کی جاتی ہیں لیکن آج گھر میں آپ زیرو آف کوسٹ وہ چیز بنائیں گے جو ہنڈر پرسنٹ پیور ہوگی اور یہ چیز صرف خواتین کے کام ہی آتی ہے استعمال تو اسے مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے کتراتے ہیں کون کون میرے بتانے سے پہلے بوجھ گیا ہے کہ ہم آج کیا بنانے والے ہیں وہ جلتی سے مجھے کمنٹس کریں اور بتائیں لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ دیر کے بعد آپ نے صرف سٹیل کے چمچ کو آگ پر رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ وڈ کا یا پھر پلاسٹک کے چمچ لیں گے تو وہ جل جائیں گے آپ آئرن کا سٹیل کا اور جو بھی چیز آگ پر نہ جلیں اس کا چمچ لے سکتے ہیں لیکن اپنا ہاتھ بچا کر اس کا استعمال کریں کیونکہ اس سے آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے تو ہماری وہ چیز تو بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس چمچ کو پہلے اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چمچ تھنڈا ہو چکا ہے اس کی بیک سائیڈ پر ہم نے کاجل بنایا ہے اس کاجل کو آپ اپنے آئی بروز پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آنکھوں میں بھی لگا سکتے ہیں یہ بلکل پیور کاجل بنا ہے وہ بھی zero of cost اب مجھے سچ سچ بتائیں کہ کس کس کو پتا تھا کہ ہم نے کیا بنایا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا تو ہے نا یہ بھی کتنے کمال کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں ہی لازمی بتائیں آج میں آپ کو ایک ایسا آسان سا طریقہ بتاؤں گی جس پر بلکل بھی آپ کی محنت نہیں لگے گی اور نہ ہی آپ کا وقت ضائع ہوگا اس سے آپ بہت اچھے طریقے سے کھیرے کو کاٹ سکیں گے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کھیرے کے چھلکے اتارنے ہیں جو میں نے پہلے سے ہی اتار کر رکھے تھے اب ہم لیں گے ایک فوق اس کے ساتھ آپ نے کھیرے پر لائنز لگانی ہیں اور نہ آپ نے اس کو زور زور سے رب کرنا ہے کہ اس سے کھیرہ ٹوٹ جائے اور نہ ہی آپ نے اتنا سلو سلو رب کرنا ہے اس طرح سے کھیرے پر لائنیں بننی چاہیے یہ لائنز بہت آسانی سے بن جاتی ہیں آپ کو ان سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو ہم نے کھیرے پر لائنز لگا لی ہیں اب میں آپ کو ان کو کاٹ کر دکھاتی ہوں اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں تو ان کے سامنے اس طرح سے کھیروں کو کاٹ کر رکھیں یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور مہمان خوش بھی ہوں گے کہ آپ نے ان کے لیے محنت کی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے کھیرے کو کاٹ لیا ہے اس کے سارے پیسز فلاور کی طرح لگ رہے ہیں آج کی میری یہ ٹپ بھی خواتین کے لیے بہت خاص ہے آپ نے ایک سا دیکھا ہوگا کہ ہماری جیولری وغیرہ پڑی پڑی بہت جلد کالی پڑ جاتی ہے اور یہ آرٹیفیشل جیولری ہی نہیں بلکہ گولڈ اور چاندی کی جیولری کی بھی حفاظت کرنا پڑتی ہے آج میں جو ٹپ آپ کو بتاؤں گی وہ ہر طرح کی جیولری سے ریلیٹڈ ہے آپ اس طریقے سے اپنی جیولری کو کالا ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے المونیوم فوائل اور اس کے پیس کاٹ کر آپ نے آپ نے الگ الگ چیزوں کو الگ الگ المونیوم فوائل کے پیس میں پیٹنا ہے گولڈ اور چاندی کی جیولری تو ویسے بھی بہت زیادہ کوسٹلی ہے لیکن آرٹیفیشل جیولری کا ریٹ بھی آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اس لیے اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے ہمیں ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے میں جو ٹپ آپ کو آج بتاؤں گی اس سے آج آپ کی بہت بڑی پرابلم سولف ہوگی مطلب آپ کی جیولری کالی بلکل بھی نہیں ہوگی اکثر گولڈ کی جیولری اور چاندی کی جیولری پڑی پڑی کالی ہو جاتی ہے اور پھر جب ہمیں ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے مطلب فنکشنز وغیرہ پر تو ہم سنار کے پاس بھیج کر اس کو پالش کرواتے ہیں وہ اس کی رگڑائی کرتے ہیں اور پھر اوپر سے پالش لگا دیتے ہیں جس سے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی جیولری کو اس طریقے سے المونیوم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں گے تو آپ کو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ اس کو جیولر کے پاس بھیجیں اس طرح سے ہر چیز کو لپیٹنے کے بعد آپ اس کو ایسے ہی کسی بھی پلاسٹک بیگ میں ڈال کر اوپر سے نوٹ لگا کر رکھیں اس طریقے سے آپ کی جیولری کالی ہونے پرانی ہونے اور ان کی شائنی خراب ہونے اور نگ اترنے موتی اترنے مطلب ہر طرح کی پریشانی سے آپ کی جیولری محفوظ رہے گی تو ہے نہ کتنی زبردست اور کمال کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لے گی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں تو اس ٹپ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک سابون سابون کو ہم گریٹ کریں گے گریٹر کے ساتھ آپ نے سابون کو باری گریٹ کرنا ہے زیادہ موٹا موٹا سا گریٹ نہیں کرنا اور سابون آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جس کی خوشبو آپ کو پسند ہو یا جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہوں آپ نے سارے سابون کو گریٹ نہیں کرنا بلکہ ہاف سابون کو گریٹ کرنا ہے تو ہم نے ہاف سابون کو گریٹ کر لیا ہے اب ہم اس سابون میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا جس کو ہم زیادہ تر کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ صفائی میں بہت بیسٹ ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون نمک یہ وہی نمک ہے جس کو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی آپ نے صرف تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اب ہم ان چیزوں کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آٹے کی طرح اس کو گوندھ لیں گے اب ہم ان کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا لیں گے گولیاں آپ اپنی مرضی سے بڑی یا پھر چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں اب ہم لیں گے ایک ماسک ایک طرف سے ہم اس کی ڈوری کو کاٹ لیں گے اور پھر ہم اس کو اوپر سے بھی کاٹ لیں گے اب ہم اس ماسک کے اندر دو گولیاں ڈالیں گے جو ہم نے بنائی تھی اور جو ڈوری ہم نے کاٹ کر رکھی تھی اس کے ساتھ ہم اس کو اوپر سے باند دیں گے یہ بہت زبردست اور ایفیکٹیو طریقہ ہے کموڈ کو صاف کرنے کا اب ہم اس ماسک کو کموڈ کے ٹینک میں ڈالیں گے جو کموڈ کے پیچھے بنا ہوتا ہے وہاں پر اب آپ اس کو ڈال دیں جب آپ ٹینک کا بٹن پریس کریں گے تو آپ دیکھنا کہ اس سے خود سے ہی کموڈ صاف ہو جائے گا اس پر آپ کی نہ تو محنت لگے گی اور نہ ہی آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑے گی اگلی ٹپ میری پیاز سے ہی ریلیٹڈ ہے تو اس ٹپ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک درمیانہ سائز کا پیاز اس کے چلکے میں نے پہلے ہی اتار لیے تھے اس کو ہم گریٹ کریں گے گریٹر کے ساتھ آپ نے اس کو بلکل بری گریٹ کرنا ہے آج آپ کے پیاز کے ساتھ بھی بہت بڑی پرابلم سولپ ہوگی مطلب جس چیز میں ہم آج پیاز کا استعمال کرنے والے ہیں اس میں آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا آج ہم پیاز کا کلینر بنائیں گے جو کلینر ہمیں مارکٹ سے بہت کوسلی ملتے ہیں وہی آج ہم گھر میں زیرو آف کوسٹ بنائیں گے مطلب اس پر آپ کے زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے اب ہم اس پیاز کے پیسٹ کو چلنی سے چان کر اس کا سارا رس نکال لیں گے اس رس میں پھر ہم ڈالیں گے وان ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا جس کا استعمال ہم کھانوں میں کرتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون ہی وائٹ وینگر جس کو ہم سرکہ بھی بولتے ہیں ان دونوں کا ریاکشن بہت سٹرونگ ہوتا ہے یہ دونوں ساف سفائی میں بہت بیسٹ ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کلینر کا استعمال آپ نے کس میں اور کیسے کرنا ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کلینر کو آپ نے مکس کرنے کے بعد ایک بوٹل میں ڈال لینا ہے اور بوٹل کے کیپ میں آپ نے ایک چھیت کرنا ہے مطلب ایک سراغ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر ہمارے واش رومز میں سے بہت زیادہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس پر زدی قسم کے سٹین پڑ جاتے ہیں آپ اس کلینر کو کموڈ کے ٹینک میں ڈال دیں اور پھر جب آپ بٹن پریس کریں گے تو آپ کا کموڈ خود سے ہی منٹوں میں صاف ہو جائے گا اور اس میں سے کسی بھی قسم کی سمیل نہیں آئے گی یہ ٹپ آپ ٹائلٹ پورٹ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا ٹائلٹ سات دنوں تک مکمل صاف رہے گا وہ بھی ہاتھ لگائے پہ غیر تو ہے نہ کتنی زبردست اور آپ کے وقت کو بچانے والی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں مجھے کمنٹس میں لازم